اور یہ بھی سن لو اگر مجمع دو چار سو پان سو نہیں لاکھوں کا جمع ہو جائے تو مجمع کی زیادتی بھی کامیابی کی زمانت نہیں اگر بھیڑ بھار کامیابی کی زمانت ہوتی تو میدانِ بدر میں بتائیے بھیڑ بھار کہاں تھی میدانِ کربلا میں بتائیے بھیڑ بھار کہاں تھی میدانِ احد میں بتائیے بھیڑ بھار کہاں تھی ارے جب سلطان الہند غریب نواز ہندوستان آئے تھے ان کے ساتھ کتنے تھے اور بیڑ بار کہاں تھی تو لاکھوں ہزاروں کو جمع کر لینا یہ کامیابی کی زمانت نہیں ہے بلکہ کامیابی تو یہ ہے کہ آنے والے بے نمازی تھے اور اٹھے ہیں تو نمازی بن کر گئی کامیابی تو یہ ہے کہ آنے والا شرابی تھا اور جلسے سے واپس گیا ہے تو توبہ کر کے گیا ہے کامیابی تو یہ ہے کہ آیا تھا تو ماں باپ کا دل دکھا کر آیا تھا واپس گیا ہے تو ماں باپ کو رازی کرنے والا بند کر گیا تھا کامیابی تو یہ ہے کہ آیا تھا تو ناچ گانے کا شوقین تھا واپس پلٹا ہے تو توبہ کر کے پلٹا ہے آیا تو سیٹیاں تالیاں بجانے والا تھا دوسروں کی بہو بیٹیوں پر گمتی نظریں ڈالنے والا تھا پلٹ کر گیا ہے تو توبہ کر کے گیا ہے آج کے بعد نگاہوں کی آوارہ گردی نہیں ہوگی زبان کی آوارہ گردی نہیں ہوگی اے سرکار مدینہ کے پیردیوانوں تو کامیابی لاکھوں کی بھیڑ جمع کرنا نہیں ہے فجر کی عظام تک محفل کو جاری رکھنا نہیں ہے بلکہ کامیابی تو یہ ہے آنے والے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ انقلاب پیدا فرما دی جلسوں کی نوائیت کو بدلیے جلسوں کے طور طریقے کو ذرا بدلیے کہہ انشاءاللہ اور میں تو یہاں بیٹھ کر کسی کو ہسانا دور کی بات خود ہسنا بھی پسند نہیں کرتا کیوں حضور تاجو شریعہ علی رحمت الرزوان فرماتے ہیں کہ تم اسے اسٹیج نہ کہا کرو یہ ممبر رسول ہے اسے اسٹیج نہ کہو کہتے ہیں اسٹیج تو وہ ہے جہاں ڈرامے ہوتے ہیں اسٹیج تو وہ ہے جہاں نوٹنکی ہوتی ہے اسٹیج تو وہ ہے جہاں ناچ گانا ہوتا ہے تم اسے اسٹیج نہ کہا کرو یہ ممبر رسول ہے اور اے مسلمانوں دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کیا میرے نبی نے کبھی صحابہ کو چکلہ سنایا میں پوچھتا ہوں تمہیں ہسی کیسے ہاتی ہے تم آج بھی ہستے ہو دلی کی حالات دیکھ کر بھی تمہارے دل نرم نہیں ہوئے کشمیر کی آہو بکا کو دیکھ کر تمہارے دل نرم نہیں ہوئے سیریا لیبیا یمن گازہ برما کی تصویریں دیکھ کر تمہارے دل نرم نہیں ہوئے آج بھی تمہیں ہسی آتی ہے مسلمانوں تمہارا دل اتنا پتھر ہو گیا ہے تمہارے دل اتنے گناہ کر کر کے سیاہ اور سکت ہو گئے تم نے نہیں دیکھا دو تین دن کے اندر آٹیس لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تم نے نہیں دیکھا تمہاری مسجد کا میرا بمیمبر سلامت نہیں تم نے نہیں دیکھا اللہ کے ولی کی مزار میں آگ لگائی گئی تم نے نہیں دیکھا کیا کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے چند دنوں کے اندر یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ہسی ٹھٹے مزار چٹکلے فلمیں ڈرامیں سیریل اے مسلمانوں صدروں کے کب جب مسئیبت تمہارے گھر کے دروازے پر آئے گی جب تمہاری عبرو لٹے گی جب تمہارے بچوں کو تمہارے سامنے زبا کیا جائے گا جب تمہاری آنکھ میں آسو آئے گا جب تمہارے دل نرم ہوں گے تب تم مزدوں کا رکھ کرو گے کتنے دھیٹ ہو گئے ہیں کتنے دھیٹ ہو گئے ہیں گناہ کر کر کے دل کتنا سکت ہو گیا دل کتنا سکت ہو گیا قرآن کی آیات سن کر بھی دل پر اثر نہیں ہوتا علماء کی گفتگو سن کر بھی دل پر اثر نہیں ہوتا خوف خدا کے واقعہ سن کر بھی دل پر اثر نہیں ہوتا آخرت کی بات سن کر بھی دل پر اثر نہیں ہوتا عذاب کا تذکرہ سن کر بھی دل پر اثر نہیں ہوتا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیردیوانوں یاد رکھنا اللہ تبارتالہ اس وقت تک کسی قوم پر ظالم حکمرہ مسلط نہیں کرتا جب تک کہ قوم اللہ اور اس کے رسول کی باغی نہیں ہو جاتی ہے ظالم حکمرہ جو تم پر مسلک کیے جا رہے ہیں اور بار بار مسلک کیے جا رہے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ جو مناظر دکھائے جا رہے ہیں یہ جو قتل غارت گری کا سامان دکھایا جا رہا ہے یہ کیوں ہے تاکہ مسلمان پلتا رجوع کر لے سلا کر لے توبہ کر لے آجا 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 اگر آج بھی نہیں پلتو گے وہ یاد رکھنا کل تمہاری گردنیں کاتی جائیں گی تمہیں دہشت گرد بھی ثابت کیا جائے گا اور پوری دنیا میں تمہارے لیے دعا کرنا تو دور کی بات تمہاری لا شفر ہاتھ آنکھ آنکھ سے آسو بہا کر کوئی رونے والا بھی موجود نہیں ہوگا آج ہر آدمی ڈرہ سہمہ ہے پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا میں آپ سے پوچھتا ہوں ملک کے حالات دیکھ کر گورنمنٹ کی پالیسی ایم پی ایم ایلے اور منسٹر کی دھمکیاں دیکھ کر تم درتے گھبراتے تو ہو لیکن تمہارے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے بتاؤ تمہارے اندر کوئی چینجز آ رہی ہے بتاؤ ستر ایسی دن کے اندر ملک کے حالات جو ہوئے ہیں اور دن بہ دن جو بت سے بتر ہوتے جا رہے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ کیا مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی ملک کے حالات دیکھ کر چہرے پر دھاری رکھنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ملک کے حالات دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبر استغفار کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ملک کے حالات دیکھ کر کتنے ہیں جنہوں نے گناہ کرنا چھوڑ دیا جنہوں نے فلمیں دیکھنی چھوڑ دی جنہوں نے ناچنا گرانا چھوڑ دیا میں پوچھتا ہوں ملک کے حالات کو دیکھ کر کسی منتری اور سنتری کی باتوں کو سن کر تم درتے سہمتے گھبراتے تو نظر آتے ہو لیکن اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے اے سرکار مدینہ کے پردوانو اگر تم نے آج بھی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کی تو یاد رکھنا دنیا کی مسئیبت ابلہ گھر کے دروازے تک پہنچ چکی ہے انقریب ہمارے گریبان تک اس کا ہاتھ ہوگا اور اس کے بعد ہمارا کیا انجام ہوگا آج ہم اس کا امدازہ نہیں لگا سکتے ہیں اس لئے ضرورت اس بات کی ہے جب ملک کے حالات بد سے بتر ہو یہ نہ سوچنا امریکہ ہماری مدد کرے گا ٹرم صاحب آ رہے ہیں شاید کچھ مدد کر دے سعودی عرب ہماری مدد کرے گا یو این او ہماری مدد کرے گا انڈونیشیا ہماری مدد کرے گا تم یہ سمجھتے ہو کہ فلا کرے گا فلا کرے گا فلا کرتا کرے گا میں کہتا ہوں بہت بڑی غلط فہمی کے شکار ہو ارے دنیا کے انسانوں سے مدد کی توقع کرنے والوں کتنا اچھا ہو تم دنیا کے انسانوں سے اور ملکوں سے توقع کرنا چھوڑ دو اس رب سے توقع کرو جس نے کل موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی اور جس نے نمرود کے مقابلے میں اپنے خلیل عبراہیم علیہ السلام کی مدد کی تھی کیا ہماری مدد کے لیے ہمارا رب کافی نہیں ہے ہم کمزور ہیں وہ کمزور نہیں ہے ہم مائنورٹی میں ہیں وہ مائنورٹی میں نہیں ہے بلکہ بڑے سے بڑے پاور فل کے لیے میرا رب اکیلا ہی کافی ہے اور رب جب دشمن کی پکڑ کرنے پر آتا ہے تو فرشتوں کی فوج کو نہیں بھیجتا دشمن کے مقابلے پر بلکہ رب جب پکڑ کرنے پر آتا ہے تو وقت کے ظالم و جابر بادشاہ نمرود کے مقابلے میں اللہ آسمان سے مچھروں کی فوج بھیجتا ہے اور بتاتا ہے کہ جو اپنے آپ کو طاقت و حکومت اور کرسی کے بلبوتے خدا سمجھے بیٹا تھا اسے ہلاک کرنے کے لیے ایک لنگڑا مچھر ہی کافی ہے وہ اب رہا جو ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا اور چلا تھا اللہ کے گھر کھانے کعبہ کو ڈھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس اب رہا کو تباہ کرنے کے لیے آسمان سے ہاکیوں کو نہیں بھیجا گوڑوں کو نہیں بھیجا فرشتوں کو نہیں بھیجا ننی ننی چڑیوں کو جنہیں ہم اور آپ ابابیل کہتے ہیں اللہ نے ابابیل کو بھیجا ان کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے اور یہ کنکر لے کر ابابیل آسمان پر پرواز کرتے ہیں اور جب کنکر چھوڑتے ہیں زمین پر تو ایسا لگتا تھا کنکر آ کر ہاتھی کے سر پر نہیں گرتا بلکہ آسمان سے کسی نے گولے بارود کی بارش کر دی ہم کمزور ہیں ہمارا رب کمزور نہیں لیکن رب کی طرف توقع تو کرو رب کی بارگاہ میں رجوع تو کرو ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں میں بہت ماظرت کے ساتھ کہوں گا آپ کے ویسپ بنگول میں یو پی بیہار آسام اڑیسا میں کئی مرتبہ جلسوں میں شرکت کا موقع ملا ایک علب ان الگ انعیت کے پروگرام سوتے ہیں پوری پوری رات جلسہ چلتا ہے یہاں تک کہ جب فجر کی ازان مزید سے ہونے والی ہوتی ہے یا کہیں کہیں پر تو شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی فجر کی ازان کا وقت ہوتا ہے ویسے ہی صلات و سلام کے لئے مجمع کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اور صلات و سلام کے بعد کیا ہوتا ہے صلات و سلام کے بعد جا کر مسجد میں دیکھو اسی گاؤں کی مسجد میں جہاں جلسہ تھا تو جو راتوں کو نظرانے لٹا رہے تھے جو رات رات بھر جون جون کے نعرے لگا رہے تھے ان میں سے کوئی جوان مسجد میں نماز میں نظر نہیں آتا ہے مسجد کا امام ہوگا گاؤں کے چند بوڑے ہوں گے علاوہ اس کے کوئی نہیں اے مسلمانوں محفلوں میں ہزاروں کا مجمع جمع کرنا کامیابی نہیں آبادی میں رہنے والے ہر مسلمان کو نمازی بنانا یہ کامیابی ہے مسجد مرسیہ قاہیں کے نمازی نہ رہے مسجد مرسیہ قاہیں کے نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اوصافِ حجازی نہ رہے رہ گئی رسمِ اعظام روحِ بلالی نہ رہی رہ گئی رسمِ اعظام روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ گزالی نہ رہی میں نے یہ دیکھا ہے آپ کے یہاں جب بھی کوئی شاہرِ اسلام آتا ہے اس کی پوری نات میں ایک نہ ایک شیر ضروری ہے کربلا کے تعلق سے امامِ حسین کے تعلق سے اور کیوں؟ اس کی وجہ کہ کربلا والوں کا نام سن کر مجمع جھومنے لگتا ہے کربلا والوں کا نام سن کر مجمع میں جوش پیدا ہو جاتا ہے ولولا پیدا ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں کربلا والوں سے محبت ہے مسلمانوں تو کربلا والوں کے طریقے سے بھی تو محبت کر لو کربلا والے میدانِ کربلا میں کیوں آئے تھے ابھی آپ نے مجھ سے پیشتر منقبت سنی جب کربلا کی طرف روانہ ہوئے اپنے نانا سے کہہ کے نکلے کہ ہم جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں کیا کسی ایک جانے والے نے کہا تھا میں کربلا میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ قیامت تک میرے نام پر منقبت لکھی جائے میں کربلا میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ ہر محرم کی دست تاریخ کو میرے نام پر تازیہ بٹھایا جائے میرے نام پر علم اٹھایا جائے میرے نام پر میلہ لگایا جائے میرے نام پر ڈول بجایا جائے کیا بتاؤ کربلا والے کربلا کے میدان میں اس لیے گئے تھے تاکہ قیامت تک کے لیے ان کا نام زندہ ہو جائے نہیں نہیں بلکہ کربلا والے میدانِ کربلا میں اس لیے گئے تھے ہماری گردنیں کٹی ہیں تو کٹ جائیں لیکن قیامت تک کے لیے ہمارے نانا کا دین زندہ ہو جائے